جس میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی ہے کیونکہ جہانگیر رابی کو طلاق دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور جہانگیر اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رابی کو اس گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے اور وہ رابی کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رابی اپنی بھابی سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ میں اب جہانگیر کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جہانگیر دو حصوں میں بڑھ جائے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ گوھر جہانگیر سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ رابی ابھی ساکب سے ملتی ہے اور ایسی لڑکیوں کا حساب چٹکیوں میں صاف کر دینا چاہیے جی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا رابی نے جہانگیر سے خلا لینے کا فیصلہ ٹھیک کیا ہے یا پھر اسے جہانگیر کے ساتھ رہنا چاہیے ہم سے اپنی راہ ایک کمیٹس میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو پسندانے پر سے لائک کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز ریویو کو سبسکرائب کریں